اسلام علیکم فرینڈز ہوفیلی یو بے فائن اینڈی جوائنگ ویل اینڈ ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیو سکالرشپ کے حوالے سے اپلائی سے سیلیکشن تک کے جو سٹیپس ہیں ان کے بارے میں فارم سے کس ملنے تک کی تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیو سکالرشپ اپلیکیشن فارمز کی تو یہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس پیو سکالرشپ فارم اور یہ سیل فارم ہوتا ہے یہ کیا فارمز ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیو فارم کی یہ پیو فارم پنجاب ایڈوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کی طرف سے ہمارے سکول کالج یا یونیورسٹی جس کے اندر ہم اپنی سٹڈی کو کانٹینو رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں ریسیو ہوتا ہے یہ پیو سکالرشپ فارم جو ہمیں ملتا ہے اس کے اوپر پیو کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آگریڈی درج ہوتا ہے ہمارا جو نیم ہے جو ہمارا سٹیٹس ہے اس کے ساتھ یہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے جس کو ہم سرچ کرنے کے بعد اپنا جو پیو کا سٹیٹس ہے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سیل فارم کی تو یہ سیل فارم منویلی یا ڈانلوڈڈ فارم ہوتا ہے جو پنجاب ایڈیوکیشن انڈویوینڈ فنڈ کی طرف سے ہمیں محصول نہیں ہوتا لیکن سٹوڈنٹس اس کو پرنٹ آؤٹ کروا کر پیو کو سبمیٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پیو ان کا جو پیو کوڈ ہوتا ہے وہ جاری کرتا ہے جس کے ثروح یہ اپنا پھر سٹیٹس چیک کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم کی تو یہ اس طرح کمین ہوتا ہے جس کے اوپر ہماری جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس گروپ کے اندر ہم نے ایڈیویشن لیا ہوتا ہے یا جو ہمارا پاسٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے ایڈوکیشنل فیلڈ کے حوالے سے وہ یہاں پر ہم نے دینا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کا ڈیٹا دینا ہوتا ہے جو ہمارے ایکسپینسیز ہیں جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہم نے دینے ہوتے ہیں اگر ہم کسی سپیشل کوٹا سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ ہم نے یہاں پر دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا گھر کا اخراجات ہیں وہ تمام طرح چیزیں ہم نے یہاں پر دینی ہوتی ہیں اور جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کی یہاں پر ایک لسٹ ہوتی ہے اور جو جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں ان کو یہاں پر ہم ٹک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم چیک آٹ کرنے کے بعد پھر اپنی اپلیکیشن کو نیسٹ پروسیڈ کرتے ہیں اس طرح کا جو پیو کا اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کو لکھنے کے بعد اس کو تمام فیل کرنے کے بعد ہم اس کو پھر اٹیسٹڈ کرنے کے لیے جو بھی کلیریکل جو کاروائی ہوتی ہے وہ کروانے کے لیے ہم اپنے انسٹیوٹ کے یا ڈیپارٹمنٹ کے کلرک آفیس سے رابطہ کرتے ہیں وہاں کلرک کو دینے کے بعد وہ پھر ہمارا جو پرنسپل ہوتا ہے یا ڈین ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ کا اس کو نیسٹ دیتا ہے جو پھر ہماری جو بھی تمام تر تفصیل ہوتی ہے ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے ویریفائی کرنے کے بعد پھر آپ جو آپ کے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں جس میں ہمارا سین ایس ہی ہوتا ہے ہمارے ریزلٹ کارڈ ہوتے ہیں یا ڈی ایم سی ہوتا ہے ڈیٹیلڈ مارشیٹ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پیو کی سکالرشپ پہلے لے رہے ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے اور جو سٹام پیپر ہوتا ہے یہ تمام تر جو بھی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو پھر ہم اٹیسٹیٹ کرواتے ہیں جس کے لیے آپ اپنے کسی بھی ٹیچر سے رابطہ کر سکتے ہیں اٹیسٹیٹ کروانے کے بعد پھر آپ آپ اپنی جو اپلیکیشن ہوتی ہے سکالرشپ کی اس کو پیپ کے اڈرس کے اوپر پوسٹ کرواتے ہیں یا سبمنٹ کرواتے ہیں وہ آپ خود بھی جا کر دے سکتے ہیں ان کے اڈرس کے اوپر یا ٹی سی ایسٹیٹ بھی کروا سکتے ہیں یا ڈاک کے تھو بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ایک کاشن ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ کو جو آپ نے اپنی فائل کو پیپ کو دینا ہوتا ہے وہ آپ نے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ہی ان کو سبمنٹ کروانی ہوتی ہے اگر لاسٹ ڈیٹ گزر جاتی ہے پھر جا کر آپ کی اپلیکیشن ان کے اڈرس کے اوپر پہنچتی ہے تو پھر جو آپ کا سکالرشپ کے جو پروسیسے ہیں وہ آپ کے کونٹیو نہیں ہوں گے آپ کی جو سکالرشپ ہے اس کو ویسے ہی ضائع کر دیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں پیپ سکالرشپ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں میں آپ نے اپلیکیشن لی کیا سٹیپس ہوتے ہیں ان کی آج ہم یہاں پر ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اپنی سکالرشپ کو لیتے ہیں تو آپ کو پیپ کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر اس طرح سے شو ہوتا ہے کہ آپ کو سکالرشپ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے شارٹ لسٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو آپ کی درخواست ہوتی ہے اس کو پیپ کو بھیجوانا ہوتا ہے فیل اوڈ کرنے کے بعد جو کہ تمام ترچیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں جب آپ کی درخواست کسی بھی طریق کو موصول ہو جاتی ہے یا جس بھی ڈیٹ کو آپ بھیجتے ہیں اس سے اگلے دن تقریباً پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو وہ ڈیٹ بھی ملے گی اور آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ کس ڈیٹ کو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ پیپ کو پہنچی ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ سٹیٹس شو ہوتا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اب یہاں پر اے سٹیپ پیچھے جب ہم جاتے ہیں میں آپ کی درخواست اس طریق کو موصول ہو چکی ہے تو جن کی درخواست لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے ان کو یہ سٹیٹس ملتا ہے جن کی درخواست نہیں پہنچتی تو ان کو یہاں پر کچھ بھی اویشن شو نہیں ہوتا ان کو یہاں پر یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست نہیں پہنچی یا آپ ڈیلے ہو چکے ہیں یا لاسٹ ڈیٹ کے بعد آپ کی اپلیکیشن پہنچی ہے تو ان کو یہاں پر اس کا سٹیٹس ملتا ہے پھر اس کے بعد مین ہماری پیو کو سکالرشف جب پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری جانچ پڑتال ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہم نے وہاں پر فیل کیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر صحیح ہوگا تو نیسٹ مین جو سٹیپس ہیں ان پر ہماری اپلیکیشن جائے گی اگر ہم نے جو بھی ڈیٹا غلط پھٹ کیا ہے تو ہماری اپلیکیشن کو وہیں سے ہی ریجیٹ کر دیا جاتا ہے جانچ پڑتال کے بعد پھر ایک میرٹ بنتا ہے وہ میرٹ مین بجڈ کے لیے حاصل ہوتا ہے کہ کتنے بجڈ تک کتنے سٹوڈنٹس ہیں جن کو سکالرشف مل سکتی ہے تو اس میرٹ کے مطابق اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس آپشن میں بتایا جائے گا کہ آپ کو میرٹ کے لیے متخف کا لیا گیا ہے اگر آپ میرٹ میں نہیں آتے تو آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ آپ میرٹ کے لیے سیلیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو مین اگر آپ میرٹ کے لیے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی جو اقصاد ہوتی ہیں آپ کی ڈگری کے ڈیوریشن کے مطابق تو آپ کی قسطیں بنتی ہیں اپیسوڈز بنتی ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو اس آپشن کے اوپر ملیں گی جتنی بھی آپ کی قسطیں بنتی ہوں گی چار سال کا ہمارا ڈگری پروگرام ہے تو ہمیں آٹھ قسطیں ملیں گی اگر ہمارا پانچ سال کے ڈیوریشن ہے تو ہمیں دس قسطیں ملتی ہیں اور یہ قسطیں کس ڈیڑھ سے کس ڈیڑھ تک کی ہوتی ہیں یہ تمام تر تفصیل ہمیں وہاں پر ملتی ہے اور اس کی کتنی اماؤٹ ہے وہ یہاں پر اس اوپشن کے طرح ہمیں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ مل جاتی ہے اس کے بعد جب ہماری قسطوں کی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری جو اقصاد جو ہمیں موصول ہونی ہوتی ہے ریسیو ہونی ہوتی ہے تو وہ ہمیں آگے والی اوپشن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کتنے قسطیں آپ کو مل چکی ہیں کتنی رہتی ہیں کون سی آگئی ہیں اور کب سے کب تک آنی ہے اور کون سا لیٹر ہے اور کتنی اماؤٹ ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے تو یہ تمام تر تفصیل من آپ کو اس لسٹ والے اوپشن کے اندر ملتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس سٹیٹس کو چیک کس طرح کریں کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ کون سے سٹیپ تک پہنچ چکی ہے اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلی جو قسط ہے وہ کب ملنی ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھنا کر چاہتے ہیں آپ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے سکارشپ کی کب کہاں اور کتنی آئے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب بہت بہت شکریہ